کوئی فرنیچر میں نہیں دیکھ رہا آپ نیچے سوئے ہوئے ہیں کس انداز کے ساتھ یہ ہاں پہ اسلامباد جیسے مہنگے ترین شہر میں آپ گزارا کریں بہت ہی تنگی کے ساتھ گزارا ہوتا ہے یہ مہنگائی اتنی زیادہ ہو گئی اور جوب میں مجھے نہیں مل اتنے عرصے سے آپ نے مکان کا کرایا نہیں دیا تین مہینے ہو گئے سابق ایم ای بھی رہ چکی ہیں سابق سٹی ڈسٹرک نازم بھی رہ چکی ہیں فیصلہ باز سے میری دادی بھی ایم بی اے رہ چکی ہیں اور دادا بھی بھی ریمیمبر رہ چکی ہیں اور بھی فیملی کے کافی لوگ ہیں جو کہ سیاست میں ٹائم ٹو ٹائم رہ چکی ہیں اللہ الرحمن الرحیم ناظرین اکرام السلام علیکم میں ہوں وسیم حاشمی آپ دیکھ رہے ہیں آن ایکس اور اس وقت میں موجود ہوں محمد عثمان کے پاس ان کا تعلق راولپنڈی سے ہے لیکن یہ ایک سابق ایم 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 کے بیٹے بھی ہیں آج کل ان کے جو حالات و واقعات ہیں آہ وہ بڑے گھمبیر سے چل رہے ہیں سڑکوں پہ آ چکے ہیں پڑے لکھے ہیں ایم بی اے آئی ٹی ہیں جاپ نہیں ہے لیکن ان کے والا صاحب ان کو نہیں پوچھتے یہ کیا ماجرہ ہیں پہلے تو دیکھنے والوں کو اپنا تعارف کروائیے گا جی میرا نام عثمان عمجد ہے اور میں راولپنڈی اسلامباد میں ہی رہا ہوں ساری عمر اور بہت اچھے طریقے سے ہم رہتے تھے اور بس جیسے جیسے ٹائم گزرا ہے کچھ حالات خراب ہوئے تھے کچھ فیملی پرابلمز ہوئی تھیں جس کی ویسے حالات کافی زیادہ خراب ہوئے اور میں نے ایم بی اے کیا ہوا ہے جاپ ڈھونڈ رہا ہوں میں کافی عرصے سے لیکن جاپ کوئی نہیں مل رہی اور ایم بی اے کب کیا تھا آپ نے میں نے یہ دوہزار ایک میں کیا تھا فرم حمدر جو انیورسٹی اسلامباد تھوڑا سا بیکڈرون کے بارے میں تھا یہ اپنی فیملی کے بارے میں مطلب ہے کافی چھوٹا تھا جب میرے پیرنٹس کی ڈائیورس ہو گئی اور میں شروع سے اپنی والدہ کے ساتھ یہ رہوں رہا ہوں یہاں پر اسلامباد میں اور والدہ تھی نانی تھی خالہ تھی میں تھا والد نے کبھی سپورٹ نہیں کیا وہ فیصلہباد میں رہتے ہیں اور ساری زندگی جو بھی کیا میری والدہ نے کیا اور میری نانی نے کیا ابھی بس والد صاحب سے جب بھی میں نے رابطہ کیا ہے وہ کہتے ہیں کہ یہاں مت آؤ تمہارا یہاں آنا ٹھیک نہیں ہے تم یہاں آتے ہو تو فیملی پروبلمز ہوتی ہیں شاید تمہیں تمہاری ماں بھیجتی ہے کوئی فائدہ حاصل کرنے کے لیے یا کوئی فساد کرنے کے لیے یا کسی قسم کا کوئی فائدہ حاصل کرنے کے لیے یہ سب وہ بہانے ہیں جو وہ والد صاحب کے بارے میں تھوڑا سا بتائیے گا کون ہیں کہاں سے لوگ ہیں جو کہ سیاست میں ٹائم ٹو ٹائم رہ چکے ہیں آپ کی امیہ امجد یاسین صاحب کے ساتھ آخری ملاقات کا بہت ہے دوہزار ایک میں ہوئی تھی جی میں نے جب ایم بی کیا تھا میں وہاں گیا تھا میں نے اسے کہا تھا کہ آپ نے جو میرے ساتھ جو جو وادے کیے تھے کمٹمنٹس کیے تھے تو کیا آپ کیا آپ مجھے کہیں اچھی جوب دلائیں گے یا میری شادی کے حوالے سے بھی آپ نے مجھے کہا تھا جاب کرائیں گے اور آپ مجھے باہر پھیجیں گے وغیرہ وہ انہوں نے بلکل نہیں کیا بلکل وہ اسے بیک آف ہو گئے مطلب بلکل انہوں نے وہ اس پر کوئی انٹرسٹ نہیں لیا اس بات پر میری پھر تھوڑی سی ان سے وہاں پہ ذرا میں نے ان سے ہارزت ذرا میری تھوڑی سی ان سے تک تو آپ کی والدہ نے بات نہیں کی آپ کے والدہ صاحب کے ساتھ نہیں جی کبھی نہیں اسی ایشیو پہ تو نہیں کیونکہ والدہ کا تو کوئی رشتہ نہیں ان سے رشتہ تو نہیں ہے ڈیووس ہو چکی ہے لیکن آپ بیٹے تو ہیں نا ان کے تو اس سلسلے میں انہوں نے آپ کے والدہ صاحب سے نہیں بات کی کبھی نہیں والدہ صاحب سے بات نہیں کی لیکن کافی سال پہلے ایک دو دفعہ میں نے ان کے انوائٹ کیا تھا تو وہ میرے گھر آئے تھے تھوڑی دے کے لیے تو وہاں پر والدہ اور میرے والد کا آمنہ سامنا ہوا تھا لیکن بات اس طرح سے وہ میری والدہ کرنے نہیں چاہتی ہوں اسمان یہاں پہ آپ جو رہ رہے ہیں آپ کے حالات و واقعات جو ہے نا وہ بڑے ناساس سے چل رہے ہیں نازک ہیں کوئی فرنیچر میں نہیں دیکھ رہا آپ نیچے سوئے ہوئے ہیں کس انداز کے ساتھ یہ ہاں پہ اسلامباد جیسے مہنگے ترین شہر میں آپ گزارا کریں بس یہ والدہ کو کچھ ان کے بھائیں ہیں وہ تھوڑے سے پیسے بھیجتے ہیں تو اس سے ہمارا بہت ہی مطلب تنگی کے ساتھ گزارا ہوتا ہے کیونکہ مہنگا ہی اتنی زیادہ ہو گئی اور جوب میں مجھے نہیں مل دی اصل پرابلم یہ ہے اس وئے سے بس یہاں پہ کیونکہ رنٹ کم ہے یہ سیکٹر جی ٹویلو ہے اسلامباد کا رنٹ یہاں پہ کم ہے ہاں جی مہر آبادی اس کو کہتے ہیں تو یہاں رنٹ زیادہ کم ہے گیس نہیں یہاں پر یہ کچھ پانی کا بھی ایشو ہوتا ہے اس لئے یہاں پہ رنٹ کم ہے تو ہم یہاں پہ رہ رہے ہیں کتنے عرصے سے آپ نے مکان کا کرایا نہیں دیا کرایا کتنے سولہ ہزار سولہ ہزار کرایا ہے تین ماہ سے عثمان نے کرایا نہیں دیا بے روزگار ہیں گھر کے حالات اس وقت آپ سکرین پر بھی ملازہ کر رہے ہیں مقصد حیات بات کرنے کا یہ ہے کہ یہ ایک سابق ایم این اے کے بیٹے ہیں فیصلہ باد پاکستان کا منچسٹر ہے بیش شمار فیکٹریز ہیں دیفنیلی ان کی بھی جائدات کافی ہو ہاں جی ظاہر ہے ان کا کوئی دیفنیلی نظام ہے ماں پر گھر ہے ان کی بڑی حویلی ہے کمرشل بھی ہے ان کا کبھی بھی انہوں نے نہیں آپ کو پیسے آپ کی والدہ کو بجوائے کیونکہ آپ تو ان کے بیٹے ہیں نا بھئی نہیں جی کبھی بھی نہیں جب ڈائیورس ہوئی تھی تو اس وقت جج نے یہ لکھ کے دیا تھا جج نے آرڈر پاس کیا تھا کہ آپ نے ہر مہینے اس کی خیرد معلوم کرنی ہے اور اس کو ہر مہینے کے مہینے اس کا اپنے خرچہ اٹھانا ہے انکم دینی ہے لیکن کبھی بھی میرے والد نے خود سے مطلب کبھی بھی انہوں نے مجھے فون تک ایک روپے کی میرے اوپر کبھی کوئی خرچہ نہیں ایم بی اے کیا ہوا ہے اپنے آئی ٹی میں جاپ لیس ہیں اس کی کیا وجہ ہے جاپ آج کل ملتی بھی ہے تو سیلز کی مل سیلز کی میں نے جاپ میں نے کافی دفعہ ٹرائے کی ہے لیکن وہ اس میں ٹارگیٹ ہوتا ہے ٹارگیٹ کہیں سیلز میں ڈیپوزٹ لاؤ اور یہ اتنا سیل کرو تو پھر آپ آئی ٹی کے ہیں اور اس میں آپ کو بالکل وہ کمیشن پہ تو آپ نہیں وہ چل سکتا معاملہ سارا تو میں چاہتا ہوں مجھے پرابر کوئی ایچ آر میں یا کہیں کوئی ایڈمن کی یا اپنا منجمنٹ کی کوئی جاپ ملے سیلز کی جاپ مجھے ہمیشہ آفر ہوئی ہے جو کہ میرے سے ٹارگیٹ وہ پورا نہیں ہوتا اور حالاتی ایسے ہے کہ لوگ کوئی انویسمنٹ کرنی رہے تو یہ صورتحال ہے آپ کی والدہ بزرگ خاتون ہے عمر ہے ان کی کوئی لگ بھگ ستر پچھتر برس سیونٹی سیونٹی ستر سال ان کی عمر ہے آپ کی خالہ بھی آپ کے ساتھ رہتی ہیں بیمار ہیں دونوں کس طرح پھر مینج کر لیتے ہیں ساٹھ ہزار پی جو آپ کے مامو آپ کا بھیجواتے ہیں جی مینج نہیں ہو پا رہا کچھ ادھار چڑھا ہوا ہے دکانوں کا جو کہ میں راشن کی صورت میں ان سے لیتا ہوں پھر دے بھی دیتا ہوں لیکن ابھی پچھلے تین مینے سے تو بالکل معاملات جو ہیں وہ ہاتھ سے باہر ہو گئے اور دعائیاں ان کی بہت ضروری ہیں وہ ریگرل لیتی ہیں دعائیاں اور بس گھر میں میں ان کے ساتھ ہوتا ہوں اب پرابلم یہ ہے کہ میں اگر جوب ڈھونڈنے کے لیے یا جوب کرنے کے لیے گھر سے باہر جاؤں تو مجھے اس بات کی فکر ہوتی کہ ان کا کیا ہوگا پیچھے کیونکہ ان کو کھانا کرم کر کے بھی بھی مطلب میں میں ہی دیتا ہوں اور میں تو چاہتا ہوں کہ میری شادی بھی ہو جائے کوئی کوئی ایسی نیک خاتون بشک بیوہ ہو یا جو بھی ہو جو کہ گھر میں رہ سکے میری والدہ کے ساتھ باتب کر سکتے ہیں کیمرے کی آنکھ آپ کو دیکھ رہے ہیں آجی بکل گورنمنٹ آف پاکستان سے میری یہ ریکویسٹ ہے کہ وہ اس طرح کا جو ڈیورس پیرنٹ چائلڈ ہوتا ہے یہ لفظ میں خاص ہو پی یہ میرا اپنا ہی لفظ ہے ڈیورس جو چائلڈ ہوتا ہے جس کے پیرنٹس کی ڈیورس ہوئی ہوتی اس کے اوپر خاص توجہ دی جائے کیونکہ میں تو خیر کافی اولڈ اب ہو گئی اپنے والد صاحب سے بھی کچھ کہنا چاہتے ہیں تو کہہ سکتے ہیں والد صاحب سے جی میں بس اللہ ان کو زندگی دے جی بس وہ کر سکتے ہیں میرے لئے تو کریں ورنہ اللہ تعالیٰ کا کوئی نیک بندہ کام آ جائے کوئی آپ کی ہیلپ کرنا چاہے تو آپ موبائل نمبر بتا سکیں ہاں جی میں اپنا فون نمبر آپ کو دے دوں گا آپ سکرین پر چلا دیجئے گا اور بلکل جی ضرور یہ تو بہت اچھی بات ہے کہ اگر کوئی شخص ایسی صورتحال میں کہ میں ٹی وی پہ آ کے یہ ریکویسٹ کر رہا ہوں تو ضرور کرنا چاہیے لوگ ہیں صاحب حیثیت ہیں اللہ نے بہت دیا لوگوں کو اور اللہ نے یہ قرآن میں کہا بھی ہے کہ آپ نے اپنے اردگرد کی لوگوں کے لئے کرنا ہے یہ سارے پیسے جو ہیں جو اللہ نے آپ کو دیا وہ آپ کے لئے نہیں ہیں عزیز و عقارب اور اردگرد کی لوگوں کے لئے آپ نے کرنا ہے سکرین پر آ کر صرف نہیں کہتا کہ میری مدد کی جائے ایم بی اے آئی ٹی ہیں زندگی کے انتہائی مشکل ترین دن گزار رہے ہیں والدہ بزرگ ہیں ان کی خالہ بھی ہیں وہ ان کی بڑی ان کے جو ان کی والدہ ان کی بڑی بہن ہے وہ بھی ان کی ساتھ رہتی ہیں کافی بزرگ خاتون ہیں حالات و واقعات آپ دیکھ چکے ہیں گزارش یہی ہے ان کی مدد اس انداز کے ساتھ کی جائے کہ یہ جوب بھی کریں اور ان کو ارننگ بھی ہو یہ والا ہاتھ یہ بن جائیں یہ والا ہاتھ نہ بنیں پروگرام کے بارے میں اپنی رائے کا اظہار راسبی کیجئے گا کیمرامین ابن مدودہ کے ساتھ وسیم حاشمی اسلامباد